اسلام علیکم ٹیڈرز امید کرتا ہوں اور تمام لوگ بلکل خیر و آفیت سے ہوں گے ٹیڈین ورلڈ چینل میں خوش آمدید ٹیڈرز اگر آپ نیو ہے اس چینل پہ تو آپ سے میری سب سے پہلی ہی ریکویسٹ ہوگی کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا ایکن بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو جو بھی فارکس سے ریلیڈ نیوز ہے یا اپ ڈیٹ ہے وہ آپ کو وقت پہ مل سکے ٹیڈرز ہمارے پریٹ فارم پہ تین طرح کی سروس ایویلیبل ہیں نمبر ون فارکس کی لرننگ کے حوالے سے اگر آپ فارکس سیکھنا چاہتے ہیں بیگنر ہیں کہ آپ کو بیسک کا پتہ ہے آپ ایڈوانس لیول کی ٹریننگ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ دونوں صورتوں میں ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں واتس ایپ کے تھرو اور دوسرا اگر آپ ہماری جو پیڈ سیگنل سروسز ہیں وہ آویل کرنا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے بھی آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں تیسرا اگر آپ اکاؤنٹ مینج کروانا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے بھی آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں تو تینوں حوالوں سے چاہے وہ کورس کے حوالے سے ہے چاہے وہ آہ سگنل سروسز ہیں آہ یا پھر اکاؤنٹ مینج ہے تو تینوں حوالوں سے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں تو چیڈرز آہ سب سے پہلے گولڈ کا انیرسز آہ کرنے سے پہلے ہم آہ فور ایکس ویکٹی ڈاٹ کوم ویب سائٹ کا یوز کریں گے تاکہ فرنمینٹل جو بھی ہیں ان کو ہم ڈسکس کر سکیں جی ٹریڈرز تو کل آہ منگل کا دین ہے ٹیوزٹے اور سات مارچ کل جو ہے ہم دیکھیں گے کہ جو یو ایس ٹی سے ریلیٹڈ کون سی ایسی ہائی ایمپیکٹ نیوز ہے کیونکہ یو ایس ٹی کا ڈیٹا ہم یہاں پر منٹر کرتے ہیں کیونکہ اس کا جو براہ راست ایفیکٹ ہے وہ گولڈ کے اوپر پڑتا ہے یو ایس ٹی کی جو پرائز چینج ہوتی ہے تو یہ ایک ہائی ایمپیکٹ نیوز ہے ٹھیک ہے جو کہ ایک سپیک ہے یہاں پر پاکستانی ٹائم کے مطابق کا رات آٹھ بجے ہے تو یہ جو نیوز ہے یہ کافی حد تک گولڈ کو ایفیکٹ کر سکتی ہے کیونکہ ایک سپیک ہے تو اس لیے اس کی فورکاسٹ وغیرہ یہاں پر نہیں ہوتی کوئی بھی جو سپیک ہوگی تو اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس ٹائم آپ نے ٹریڈ سے جو ہے وائٹ کرنا ہے اور اگر آپ کی ٹریڈ پرافٹ میں ہے آپ نے پہلے ایکزیکیوٹ کی ہوئے تو اس کو فورن کلوز کرنے بے شک تھوڑا پرافٹ ہے زیادہ ہے ٹھیک ہے تو چلی چلی ٹیڈرز آہ نیوز کا تو ہو گیا اب ہم بات کریں گے گولڈ کا گولڈ کا سب سے پہلے ہم انیلائز کریں گے جی اس کا آہ ڈیلی کا ٹھیک ہے ڈیلی آہ کا چارٹ ہے اور یہاں پر آپ نے چیزوں کو ذرا کروں گا کہ نہایت آسان اور سہل طریقے سے آپ کو آہ یہاں پر میں سمجھاؤں تو اب یہاں پر ٹریڈرز دیکھیں تو یہ ہمارے پاس ایک ڈیلی کا ٹائم فریم ہے اور جو فرائیڈے کی کینڈل تھی ٹریڈرز آہ جو کہ کافی ایک سٹرونگ آہ بولش مومنٹم ظاہر کر رہی تھی اگر آپ پریویسٹی دیکھیں ٹریڈرز تو یہاں پر بھی ایک تین لگاتار بولش کینڈل بنی ہے اس کے بعد یہاں پر ایک ریٹریسمنٹ ہوئی اور ڈیلی میں بھی ریٹریسمنٹ ہوتی ہے لیکن یہاں پر ایک یہاں پر ریٹریسمنٹ ہوئی اس کے بعد ایک سٹرونگ ایک بولش مومنٹم کی کینڈل بنی ہے کیونکہ اس کمپیر ٹو آپ چاروں کینڈل لے کے تو ان سے بڑی کینڈل ہے اس کے بعد جو آج کی منڈے کیوں کے مارکٹ میں والٹیلی بھی کم تھی انہی آپ گول تقریباً آج یہاں پر سیلنگ میں ہی رہا ہے اور یہ اس کا ایک ریٹریسمنٹ فیز بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر اس کا جو یہ سوال ہے کہ کہاں تک ریٹریس کر سکتا ہے گولڈ تو یہاں پر ٹیلی اگر میں آپ کو اس کا پچھلا آہ دکھاؤں اس کی سپورٹ تو یہاں سے میں ڈیلی کے فیلال ٹائم فریم پہ میں پہلے تو فور آور میں جاتا ہوں لیکن ابھی میں آپ کو ڈیلی میں ذرا آہ ڈیٹیل میں سمجھانے کی کوشش آپ کس طریقے سے جو اس کا ڈیلی کے ساب سے بھی آپ ایک اچھا لیول یہاں پر لگا سکتے ہیں تو یہاں پر یہ دیکھیں نا یہ کلوزنگ اس کی ہے ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں نا یہ ڈیلی کی کینڈلز کے اوپر کلوزنگ ہیں جو پریویس لی تو یہ کلوزنگ بھی بہت میٹر کرتی ہے سپورٹ کے لیے تو یہاں پر یہ لیول بنتا ہے ٹیلیز ایٹین فورٹی تری پوائنٹ سیمن فائیو کا ٹھیک ہے ایٹین فورٹی پوائنٹ سیمن فائیو کا تو یہ لیول آپ نے لگا لینا ڈیلی کے ٹائم فریم میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ گولڈ کہاں تک ریٹریس کر سکتا ہے اور اس کے بعد مزید اوپر جا سکتا ہے کیونکہ probability جو ہے جو مجھے لگ رہا ہے کہ گولڈ یہاں سے مزید اوپر جائے گا اور یہاں پر بہت زیادہ چانسز ہیں اس کے اوپر جانے کے اب یہ بات کر لیں گے ہم فور آور کی ٹھیک ہو گیا تو یہی وہ لیول ہے جو میں نے ابھی ڈیلی کے ٹائم فریم پہ لگایا ہے جو کہ ہے ایٹین آہ فورٹی تری پوائنٹ سیمن فائیو سکس کا ایٹین فورٹی تری پوائنٹ سیمن فائیو سکس کا اب یہ ہمارے پاس فور آور کا چارٹ ہے اور گولڈ سٹیل ابھی ایک ریٹریسمنٹ فیز میں ہے یہ آپ دیکھیں یہاں سے گولڈ نے موو اپ موو دکھایا ڈبل باٹم بنانے کے بعد پھر یہاں سے ریٹریسمنٹ ہوئی ٹھیک ہے تو یہ ایک ڈیپ پول بیک بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں تقریباً اتنا ہی ہے جتنا یہ والا ہے تقریباً تو اب یہاں پر ٹھیک ہو گیا اب یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ کون سا دیکھیں یاد رکھیے گا جب بھی ریٹریسمنٹ ہوتی خاص طور پر گولڈ کی کسی نہ کسی ہسٹری میں امپورٹنٹ ایک سپورٹ کا کام کر رہا ہوتا ہے اگر ٹاپ سے نیچے آ رہا ہے ڈاؤن میں تو اس کا ریزیسٹنس ور کرتا ہے اور ڈاؤن سے اب جا رہا ہے تو ایک سپورٹ ور کرتا ہے تو یہاں سے اب میں ایک زون کریٹ کروں گا ٹھیک ہے یہ تو ایک اس لیول کے اوپر ہی ایک زون بنے گا ٹھیک ہے تو یہ وہ زون ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیڈرز یہاں سے یہاں سے اس نے اس کو سپورٹ دی یہ ریزیسٹنس یہاں پر شوک ہے یہ بھی ریزیسٹنس یہاں پر یہ ریزیسٹنس یہ ریزسٹنس یہ تو بہت ہی سٹرانگ سپورٹ ہے یہ سٹرانگ زون ہے تو یہ جو زون بن رہا ہے یہ میں آپ کو اگر راؤن فگر بتاؤں تو ایٹین فورٹی تھری سے ایٹین فورٹی فائف بن رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ میں یہاں پر اس کو کلر بھی کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو سمجھنے میں اچھا دوسرا یہ ایک سٹرانگ زون ہے اور یہاں پر میں فب لیول بھی دراؤ کرنا چاہوں گا ریٹریسمنٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم فب لیول کو ضرور کنسیلر کرتے ہیں ریٹریسمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اب یہاں پر دیکھیں یہ میں نے اس کے لاس جو سونگ لو تھا اور اس کے ہائی تک یہ جب میں نے فب لیول دراؤ کیا ہے تو دو لیول نکل کے آئے ہیں جو کی امپورٹنٹ ہیں ایک تو یہ ففٹی کا ریٹریسمنٹ لیول ہے اس کا میں کلر جو ہے نا ان کا میں چینج کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تاکہ آپ کو تھوڑا سا آپ ڈیفرنشیٹ کر سکیں لیول اور جو فب لیول ہیں ان میں تو یہ ایٹین فورٹی فور کا لیول بن رہا ہے اور اگر میں سکسٹی ون پوائنٹ ایٹ کا لیول بتا ہوں تو یہ ٹریڈرز اس زون سے نیچے بن رہا ہے جو کہ ایٹین فورٹی ون کا ہے لیکن جس طریقے سے اس کی مومنٹ ہے جس طریقے سے یہ سٹرانگ بولش مومنٹم کی کینڈل بنی ہے لاسٹ جو ڈے بن ہے تو اس میں ہم ففٹی کے لیول کو زیادہ فوکس کریں گے نہ کہ سکسٹی ون پوائنٹ ایٹ کے لیول کو جس طریقے سے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں اس کی جو ایک بائی موو ہے تو ایٹین فورٹی فور سے لے کر ٹریڈرز ایٹین فورٹی تھری سے ایٹین فورٹی فائیو کا یہی جو زون میں نے آپ کو بتا ہے یہاں پر میں اس کو بڑھل کر دیتا ہوں تو یہ بہت امپورٹنٹ لیول ہے یہاں سے اگر آپ کو ٹریڈرز فور آور کی یہاں پر آنے کے بعد پھر تھوڑا نیچے بھی آ سکتی ہے مارکٹ گولڈ ہے گولڈ یہاں پر لیکوڈی ضرور کرے گا فیول ہوتا ہے اس کے لیے اس کے بعد مارکٹ موف کر دی ہے تو تقریباً ایٹین فورٹی کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہاں تک آتا ہے اس کے بعد اوپر جا کے کلوزنگ دیتا ہے تو یہ ٹریڈرز بہت اچھی آپ کی بائی کی ایک ٹریڈ بنے گی سیلنگ کا میں ابھی فیلال ابھی بھی آپ کو نہیں کہوں گا کہ آپ یہاں پر سیل کریں کیوں کیونکہ اگر آپ ٹرنڈ دیکھیں تو بائی کا ہے کوشش کریں کیونکہ سیل تو آپ کر سکتے ہیں لیکن نمبر آف پپس جو ہے اس کمپیر ٹو جب آپ بائی کریں گے وہ کم ہوں گے تو اس لیے آپ کوشش کریں ایک بڑا موف کیچ کرنے کی نہ کہ چھوٹے چھوٹے موف کیچ کرنے کی تو یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے ویٹ کر لینا ہے اس ایڈیا کا جو میں نے زون بتایا ہے اور یہاں پر اگر آپ کو کوئی اچھی سی بائنگ کی کینڈل ملتی ہے سٹرونگ بائے کی تو یہاں سے آپ بائے کر سکتے ہیں اور یہ جو لاس سوئنگ لو ہے اس سے نیچے آپ بنا سٹاپ لاؤس رکھ سکتے ہیں تو یہ تھا انیلسز کل کے دن کا تو آپ نے کبھی کبھر کیا ہوتا ہے کہ جو میرے انیلسز ہے وہ تقریباً اسی ٹائم ہی دو چار گھنٹے میں کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو یہ لیبل ہے یہ کل کا میں نے آپ کے ساتھ انیلسز شیئر کیا ہے اور فور آور کا ٹائم فریم ہے تو اس میں ٹائم بھی لگ سکتا ہے تو آپ نے لیبل ڈراؤ کر لینا ہے اپنا انیلسز ضرور کرنا ہے اگر آپ کا انیلسز میرے انیلسز سے میچ کرتا ہے تو تب ہی آپ نے ٹریٹ کو پلان کرنا ہے ادروائز اس کو سکپ کر دینا ہے مزید اگر آپ ہمارے سگنل جو ہیں وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ وڈس اپنا پر برابطہ کر سکتے ہیں مزید ڈیٹیل اس حوالے سے میں آپ کو سارے انفارم کر دوں گا تو ملتینشن نیکس ویڈیو میں دعاوں میں ذریعہ دکھئے گا اللہ حافظ